جی شکریہ محترم سپیکر صاحب میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں یہ میرا کنسسٹنٹ اپروچ ہے تیسری مرتبہ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہیں گی اس بل کی مخالفت کرتا رہوں گا محترم سپیکر صاحب یہ بل ہندوستان کی آئین دفعہ چودہ اکیس پندرہ چھبیس اور انتیس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے اب آپ دیکھیں سپیکر صاحب کہ کرمنلائز کر دیا گیا ٹرپل تلہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے ہومسیکشوالیٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا ایڈلٹری کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور آپ ٹرپل تلہ کو کرمنلائز کر رہے ہیں واقعے میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کہ چوتی بات کہ سر سپریم کورٹ نے کہا یہ بل بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار تلہ کہتا ہے تو تب بھی شادی نہیں تُٹتی یہ بل میں کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں تُٹتی یہاں پر جتنے ایوان میں عراقین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ اسلام میں نو خسم کے تلہ ہیں جس میں ایک اٹرپل تلہ ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا تین مرتبہ ایک ساتھ آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پر آپ تو کیس بک کر رہیں گے وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نہیں سر میں نے تین نہیں ایک کہا اب اسلام میں یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد تلہاق ہو جاتی ہے آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں اس طرح کا خانون بناتا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ خانون ہے چہتی بات سر بڑن آف پروف سر بڑن آف پروف کون اس مرد کے گھر سے کوٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑے لے گا بڑن آف پروف آپ عورت پر ڈال رہے ہیں مبارک آپ کو یہ آپ کی واقعہ میں اچھی سوچیں اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر مینٹننس دے گا اچھا پھر اگر کوٹ نے فیصلہ لیا کہ اس کو ہم تین سال کی سزا دے جاتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور تین سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ کون سا انصاف ہے سر یہ آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے ہیں پانچوی بات سر بیل بیل میں کہتے ہیں کہ کوٹ خاتون کو سنے گا سر ہوم منسٹر بیٹھے ہیں کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسیکوشن بحث کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور کوٹ فیصلہ دیتا ہے یہ آپ نے ٹائک کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ 307 میں ہے آپ بول رہے ہیں کمپاؤڈبل کمپاؤڈبل کب ہوگا آپ محیلہ پر دال رہے ہیں 498 میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس کا خانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپوائنٹ ہوتا جو جا کر میابی سے بات کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں عورت کو روٹ پر لا رہے ہیں اور اس کے شہر کو جیل میں دار رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ اچھا سر پریزمشن آف انوسنس یہ تو انڈی پیس ایکٹ میں ہوتا ہے ترریس ایکٹ میں ہوتا ہے کہ پریزمشن انوسن نہیں رہے ہیں آپ وہ بھی چھن لے رہے ہیں مبارک ہو آپ کو اچھا سر پھر کوٹ کیا کہہے نون ایسٹ نون ایسٹ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی صدا دے رہے ہیں میں بھی ایک خانون کا سٹوڈنٹ ہوں ایکٹس ریس ہی نہیں ایکٹس ریس ہوا ہی نہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدا دیں گے اچھا سر پوسکو ایکٹ آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا کیلہ ستیارتی نوبل پرائز وینر کا آج سٹیٹمنٹ پڑا وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے پچ پنچ سال لگیں گے کنوکشن ریٹ نائن پرسنٹ ہے اس طرح کے حساس کیسز میں آپ سزا نہیں دے سکرے اور آپ انصاف کرنے نکلیں اچھا مبارک ہو آپ کو آپ کو شاید کریں گے کرمینل جورسپوڈنٹ میں تین سال کی سزا سر پانچ ففٹی تری اے ٹو تھٹی تری اس میں تین سال اس میں تین سال کو اس سے ملاؤ رہے ہیں سر آپ کا تین سال اس اگینز بیسک کرمینل جورسپوڈنٹ سر اچھا سر آپ آخر میں ختم کر رہا ہوں سر مقصد کیا ہے میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے بولتے ہیں آپ لوگ کچھ بولتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام میں نکا نامہ ہیں آپ ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹپل دلاغ دیتا ہے تو جو مہر کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا پانچ سو فیصد دینا پڑے گا وائلیشن آف کنڈیشن ملی ٹو کنوکشن انٹو پریزن اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر یہ ایک کانٹریک ہے اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں آپ کہہ رہے کہ جنم جنم کا ساتھ نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کیوں اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس بیوی ہیں ان کو معلوم اسی لئے سب ہس رہے ہیں سب کو معلوم کیا تکلیف ہے باہر آ کر تو سر زندہ باد یہ سب کہیں گے اور گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم اچھا ازر آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس میں ریلیجیس دینومینیشن کو اختیار ہے اپنے رائٹ کو پڑک کرنے کا سر میں ہندوستان میں مسلمان ہوموجینس نہیں ہیں ہنفی ہیں شیعہ ہیں اہلِ حدیث ہیں اب آپ میرے کو بتائیے مختار نخوی صاحب چلے گئے ان سے پوچھ لیجئے کہ شیعہ میں سیغہ ہے اہلِ حدیث مانتے ہیں ہنفی نہیں مانتے بار بار جو اسلامی کمالک کا ایکزامپل دیتے ہیں صاحب پڑھ لیا کریے الجیریا میں شافائی ہے کیرلا میں شافائی ہے ایران میں شیعہ ہے تو سر یہ غلط طریقہ ہے اور ہم کو اسلامی کمالک سے مت ملائیے ورنہ ریڈیکلزم بڑھے گا مت ملائیے ہم کو ہم کو اسلامی کمالک سے مطلب نہیں ہم کو ہندوستان سے بھارت سے مطلب ہے اچھا سر میں آپ کو باق بٹا رہا ہوں سر اب آپ دیکھیں سر یہ سرکار کی نیت دیکھیں صاف نیت می ٹو جب وومنٹ چلا گروپ آف ونسٹرز کی ریپورٹ کہاں گئی آپ نے گروپ آف ونسٹرز کو جس بینڈ کر دیا آپ نے اپنے امپی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ آپ کی محیلاؤں سے محبت مبارک ہو آپ کو اچھا سر سیویس لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو محیلہ ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے ہزبنٹ کے ساتھ نہیں ہیں کہاں گئے آپ کی محبت بھائی سر ختم کر رہا ہوں سر میں کمزور ہوں سر آپ ہی دو تو بھگا دیئے اب آپ بھی اچھا سر سر میں ختم کر رہا ہوں مظفر نگر میں ایک بھی مسلم محیلہ آپ پہ جو ریپ ہوا ایک بھی کیسے کنوکشن نہیں ہوا سر مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی محبت ہے اچھا سر جولائی دوہزار اکتھارہ میں سپریم پورٹ نے کہا کہ ماب لنچنگ کے خلاف خانون لائیے آپ ابھی تک نہیں لاتے سر کیوں نہیں لاتے سر آخر میں اگر واقعے میں موڈی سرکار میں ختم کر رہا ہوں سر اگر واقعے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو پر آڈیننس لائے کہ آرٹیکل ٢ونٹی سیس کا مجھے پٹیکشن نہیں ملے گا ٢ونٹی نین کا نہیں ملے گا اور آپ واقعے میں محیلاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہندوستان کے وزیر خانون بی جے پی کے جتنے محیلہ ایم پی ہیں ان کو سپیشل ائر کراف میں سابری مالا لے کر جائے پلیز لے کر جائیے سر اور میں ختم کرنے سے پہلے کر رہا ہوں یہ خانون مسلمانوں کو ان کی تہدیب ان کے تمدن ان کے مذہب سے دور کرنے کے لئے لائے گیا ہے سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے صبح خیامت تک رہیں گے اپنے دین پر رہیں گے خوران اور سنت پر رہیں گے خانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا ورنہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ خانون سہتم نے ہوا اور راجیف گاندی نے جو خانون بنایا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سپریم کورٹ نے اپیلڈ کیا اپنے علم اضافہ کرو اور اپنی جہانت کے ثبوت مت دیجئے یہ خانون ظلم کرے گا مسلم بھائیلوں کے خلاف اس لئے میں اس کی خلاف ہوتی کرتا ہوں شکریہ موسیقی